مریشت کی بحالی کے لیے وزیراعظم عمران خان کا بڑا اقدام لوگ ڈاؤن کے دوران مخصوص شعبے کھولنے کے فیصلے پر عمل درامت سنتی پہیہ چلنا شروع ہو گیا فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں کارخانیں کھل گئے آٹو سپیر پارٹس زرعی مشینری اور دیگر آلات کی دکانیں بھی کھل گئیں وفاقی حکومت کا تعمیراتی سنت کے لیے آرڈیننس تیار کم لاغت ہاؤزنگ منصوبوں کے لیے ٹیکس کی چھوٹ نوے فیصد تک ہوگی تعمیراتی میٹیریل پر سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی کی شرعہ میں پچیس فیصد تک کم ہی کی جائے گی سبائی ٹیکس بھی مناسب حد تک کم کیے جائیں گے پیکچ جون دوہزار بائیس تک جاری رہے گا وزیراعظم آج تعمیراتی شعبے کے لیے آرڈیننس اور پیکچ کا اعلان کریں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا تشخیصی ٹیسٹ کی استعداد روزانہ دس ہزار تک بڑھانے کا اعلان کہا آٹھ نئی لیبز بنانے کا کام آخری مراحل میں ہے پینٹالیس سو بستروں پر مشتمل فیلڈ ہسپتال قائم کر دیئے لوگ ناؤن کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں رمضان میں عام آدمی کو ریلیف دینے کا طریقہ اکار تیہ کیا جا رہا ہے سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن میں سولہ دن کی توسی کر دی برامدی سنتوں کو تصدیق کے بعد کام کی اجازت ہوگی پابندیوں سے مستثنہ کاروباری اور سنتی یونٹس کو ملازمین کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہوگا ادھر پنجاب میں لوگ ڈاؤن میں گیارہ روز کی توسی خیبر پختونخواہ میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے صوبائی ٹاسک فورس اور کابینہ کے اجلاس آج ہوں گے گندم کی کٹائی سے متعلق رکاوٹ ختم وفاقی حکومت نے جزوی لوگ ڈاؤن کے دوران گندم کی کٹائی کرنے والے مزدونوں کو استثنہ دے دیا نائنٹی ٹو نیوز نے گندم کی کٹائی کے سیزن اور کسانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹوں سے متعلق آواز اٹھائی تھی تیل کی طلب میں کمی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں مزید گر گئیں ویس ٹیکساس انٹرمیڈیٹ دو آشاریا تین صفر ڈالر کمی کے ساتھ بیس آشاریا ایک ایک ڈالر فی بیرل پر فروغت ہوا برینٹ کروڈ کی قیمت دو آشاریا ایک چار ڈالر کی کمی کے ساتھ انتیس اشاریا چھے صفر ڈالر فی بیرل رہی تراوی اعتقاف جمعہ کا فیصہ متفقہ طور پر ہوگا وزیر مذہبی امور نورالحق قادری کہتے ہیں اٹھارہ اپریل کو علماء کرام کے ساتھ مشاورت کی جائے گی ادھر علماء کرام کا مساجد کے لیے لانگ ڈاؤن خاتم کرنے کا اعلان جید علماء کرام نے اعلامیہ میں کہا کہ بیمار افراد کو گھر پر ہی جماعت کا ثواب ملے گا مفتی منیبو رحمان کا کہنا ہے وفاقی وزراء نے سانیہ نشتر سے امدادی رقم کا حساب مانگ لیا ڈاکٹر سانیہ نشتر کا پروگرام سے مستفید ہونے والوں کا ریکارڈ دینے سے انکار کابینہ اجلاس کے دوران جواب دیا ریکارڈ کی فراہمی میں قانونی پیچیت گیاں ہیں اس طرح پروگرام کو سیاسی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء نے مواقف اختیار کیا منتخب نومائندوں سے ریکارڈ کیوں شیئر نہیں کیا جا سکتا اجلاس کے دوران وزیر آزم نے تفصیلات مانگنے کی بحث ختم کرا دی معیشت اور زندگی کے درمیان فیصلہ جلد کرنا ہوگا عالمی مونیٹری فنڈ نے کہا سہت پر بے مثال طریقے سے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا میڈیکل سپلائی پر پابندیاں لگانے سے اجتناب کرنا ہوگا ویکسین اجاد ہونے پر غریب اور امیر تمام قوموں تک رسائی دینا ہوگی کرزوں کی واپسی موخر کرنے کی اجازت دینا ہوگی وزیر آزم کے ہدایے پر انکوائری ریپورٹ کے اہم سفارشات پر عمل درامت انکوائری کمیٹی نے سو عرب ریکاور کرنے کی سفارش کی نائنٹی ٹو نیوز نے گیارہ پریل کو انکوائری ریپورٹ کی خبر بریک کی اور قومی خزانے کو سالانہ سو عرب روپے سے زائد نقصان پہنچانے کا انکشاف کیا تھا بتیس آئی پیز مذاکرات کے اسلام بات طلب سعودی عرب کی کابینہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی منظوری دے دی فیصلہ سعودی فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیرے صدارت اجلاس میں کیا گیا کابینہ کے اجلاس میں مجموعی طور پر سولہ قرار دادے منظور سعودی عرب آئل ریفائنری پیٹرو کیمیکل اور مادنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا اور چتران کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور برباری تریچ میر غش کے لاش میں بارش اور برباری ہوئی جاتی سردی پھر سے لوٹ آئے ایک قوم کی جو لیڈریشپ ہے وہ اس مشکل حالات کے اندر کس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوڈینیشن نہیں ہے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کوڈینیشن نہیں ہے تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوڈینیشن کیسے کی جاری ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں امرجنسی سیچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رہی یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی امرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جاری ہے وفاق تمام صوبے ازاد جمعین کشمیر گلگل بلدستان سب کے درمیان آہ نیشنل کوڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے وزیراعظم چیئر کرتے ہیں آہ تمام صوبائی وزرعالہ اور ازاد کشمیر کے آہ وزیراعظم جو ہیں وہ اس کے اندر آہ شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزرعہ بھی ہوتے ہیں میری گنتی کے مطابق آج ان سی سی کا نمہ اجلاس تھا یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ آہ نو دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے کے ہفتے میں کوئی تقریباً عوصتاً دو دفعہ ملاقات ہوتی ہے آہ میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں جو سبائی وزرعالہ ہیں ازاد جمعہ انکشمیر کے وزیراعظم ہیں یہ چار مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں گیگو البتستان اور ازاد جمعہ انکشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیراعالہ اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور وفاق میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے تو یہ تو آہ جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید آہ سٹینٹن کرنے کیلئے تاکہ یہ تو پولیسی ساز فیصلے کریں گے اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر آہ عمل درامت کروانا اور وہ تم گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ اس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے آہ زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے آہ انسی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں آہ اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز ہوتے ہیں وہاں پر آہ گلگت بلتستان اور ازاد جمہوین کشمیر کے بھی یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز اس طرح جو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل آہ جو سپلائز دینی ہے وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواد چودری صاحب کو بلائے باتا اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے آج جو انسی سی نے آج جو فیصلے کیے اس فیصلے کا صرف اگر آپ کو مثال بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گے کہ یہ کتنا قریبی رابطہ ہے پہلے ہم نے ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے مشابرت کا عمل شروع کر رہے ہیں ایک ہفتے مشابرت ہوئی اپنے اپنے تمام جو کیابنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اس کی مشابرت کی اس کے بعد چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشترکہ سیشن کیے گئے پھر یہ ایک اصولی طور کے اوپر ان کے اوپر بات کی گئی کل نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کے اندر اس کے اندر درخواست آئی ایک وزیراعلا کی کہ مزید کچھ ایس او پی کے اوپر جو ہے وہ غور کر لیا جائے مشترکہ طور پر وزیراعظم نے فوری طور پر کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اس فیصلے کو حتمی فیصلے کو کل تک لے جاتے ہیں اسی دن شام کو تمام جو بھی ہم نے ہمارے پاس جتنا تجزیہ رکھا ہوا تھا جو ہماری سفارشات تھی اس کے تفصیلات سارے جو ہیں وہ دوبارہ بھیجوا دی گئیں وہ پہلے ورکنگ لیبل کے اوپر تمام شیئر ہوئی تھی لیکن وہ دوبارہ بھیجوا دی گئیں اور اس میں کم سے کم سندھ کا جو ہے وہ جواب ہمیں اسی کے اوپر ان کے جو تفسرہ تھا وہ کل رات کوئی ہمیں مل گیا تھا آج صبح کمانڈ سینٹر کے اندر جو میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے ساتھ صرف چیف سیکٹریز نہیں تھے سیکٹریز نہیں تھے